بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُورِشِنِينَ وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُورِشِنِينَ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور تور سنین کوہ دور کی وَحَاظَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور قسم ہے اش امن والے شہر مکہ موزمہ کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت ساخت پر پیدا کیا ہے حضراتِ زیوکار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دنال سفرِ حجاز سفرِ مکہ و مدینہ و طائف وڑی ہی قامیابی دنال اور اپنی خاص رحمت دنال اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوتی اور عبادتی پروگرام نو مقمل کرنے دی توفیق عطا فرمائی اس صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی دی رحمت ہے اس لہ فضل و کرم ہے اس لہ انام ہے سب تو قبل میں تمام حضرات واسطے اللہ دی توفیق نال اُتھیبی دو آمدہ سلسلہ جاری رہے ہیں ہون بھی انشاءاللہ دعا کرنا اللہ حلال امین اپنی رحمت دنال جتوں تک میری عواب جاری ہے مرد و خواتین جو تصریف فرمانے یا کسے بھی مقامت سمات فرمان گے اللہ پاک اپنی رحمت دنال انا سارے ہندے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں آمین یا الہ العالمین انا دے خاندان جو جتنے پیارے فوت ہو گئے نے دنیا چھوڑ گئے نے اللہ انا دے جنت اندر اپنی رحمت دنال درجات بلند فرمان آمین اور انا سمیت لنا دے جو پیارے بیمار نے میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ ایک دے جمعہ دی کڑیئے قبولیت دی کڑیئے ایک مبارک لمبے سفر تو واپسیئے پھر اللہ دا کارے پھر دوسرین ایک کو کار لوگ تشریف فرماؤ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ دعا ردنی کرے گا الہ العالمین انا سمیت انا دے پیارے انچوں جو بھی بیمار نے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال صحت یا فرما دے ایک اور دعا بھی کر دینا اللہ پاک سانو ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کریں اللہ سانو اپنیا رحمتاں تے اپنے فضل و کرم دے نال مالا مال فرما دے اور جس مبارک سفر تو یا اللہ میری واپسی ہوئی ہے تیری رحمت دے نال تیری توفیق دے نال اللہ انا سارے یہاں بچے آنو جوانانو بوڑے آنو بیٹی آنو بہنانو مامانو مرد و خواتین اللہ اپنی رحمت دے نال بار بار اس پاک ترتیدی حاضری نصیب فرما اور سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما چونکہ محبت کرنا لے حضرات بہت زیادہ ہوں دے نے کسی ویڑے موضوع دے سیلیکشن اندر میں بہت زیادہ فکر مند بھی ہو جانا اکثر ساتھیاں دی چلو خواہش دا احترام کر کے انہاں فرمایا جی کہ پہلی دفعہ تسی ماشاءاللہ ایک لمبا ٹوور اور پانچ خطبے اس پاک ترتیدے گزارے نے کچھ یاد داں کچھ باتاں کچھ مکے دیاں باتاں کچھ مدینے دیاں باتاں جڑے کو جمعے پڑے نے کوئی پڑھائے نے کونہ دا خلاصہ کچھ سفر دیاں حرمین دیاں باتاں سنا کے کچھ ساڑا ایمان تازہ کیتا جائے تو بہر صورت میں اینا چیزان دا بھی احترام کرنا بڑے ہی اختصار دنال اس سفر دیاں چند یاد داں کچھ باتاں کچھ ایمان فروز باتاں اور کچھ قابل فکر باتاں جو میں ویکھے ہے سکھے ہے سمجھے ہے جو خطبات اندر سنے ہیں جو خطبات اندر ہوتے پیغام دیتا ہے اے ساریاں چیزاں چلو حجم اختصار نل بیان کر دینا اگلے خطبے تو انشاءاللہ بازابطہ کسے اچھے موضوع لے کے فرسی اپنی داوتی روٹین جڑی یہ انہوں شروع کرانگے پھر اکوری دعا کر لو اللہ پاک سانو آخری سا تک مکہ مدینہ دی آدری نصیب فرمائے مالکہ زمزم پلاندہ رہی تھے راج راج پلاندہ رہی ایک اور دعا کر لی اللہ ہوتے صدقے پلاندہ رہی اللہ پاک اپنی رحمت دے نال جڑے دنیا دے چار سا رہ گئے نے عبادت والی ایمان والی غیرت والی عزت والی دین والی سعیدے والی اور اللہ سانو تقوی و تعارت والی زندگی نصیب فرمائے حضرات زیوکار الحمدللہ اللہ دی توفیق دنال بڑے ہی پیارا اے مبارک سفر حجاز رہے الحمدللہ جڑے معروف مقامات نے یعنی جتھے جتھے نبی علیہ السلام گہنے ان ان جگہتے الحمدللہ میں جا کے او تھے وڈیوز رکارڈ کراندہ رہے ہیں مختلف خطبات اندر مسروف رہے ہیں دروس اندر مسروف رہے ہیں اور اوہ دی تفصیل تسی یوٹیوب تے عبدالمنان راستے دکھو گے انشاءاللہ چند چیزیں آ چکی ہیں نے اور کچھ چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ آن دیاں رہن گیاں سب نالو پہلی بات جڑی میں تو آڑے پیسے خدمت کرنی ہی ہو پتہ کی یہ توجہ میرے بات ذکر اندر بہت زیادہ طاقت ہے دعا اندر بہت زیادہ طاقت ہے اے منو اور اے گال میری سو بار منو ساڑے ذکر اندر کمی ہے تے ساڑے دعا منگڑ اندر مالک دے دیر اندر کوئی دیر نہیں اوے لوگ کرونہ دے دینا چکی نہیں آرکا اٹھا اللہ پاک نے دوسری دفعہ سعادت شرف مقام و مرتبہ دنال نوازی ہے یقین ماللو اے دے اندر اللہ دی قسم چکے کرنا باوزو کھڑا منبر تے کھڑا ایک پاک سفر تو آیا اے دے چھو کوئی قسیدہ تذکیہ نہیں جے کوئی قسیدی سفارت نہیں جے اے جو کچھ جے اے ذکر دی برکت جے دعا دی برکت جے اللہ دی قسمیں اس نیلی چھات والے رب دی رحمت جے دعا کردے ریا کرو شوقنا ذکر کردے ریا کرو رب انہوں کہندے ریا کرو جڑے کو ذاتھی بیمار ہو دعا مچ لگے رہو ڈاکٹرہ والوں تے آن کٹاؤ حکیمالوں تے آن کٹاؤ اذکار وال بہتی پبندی کرو سورة الفاتحانو اپنا ورد بناو لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ پڑھ دے رہو کدی مایوس نہیں ہونا کدی پریشان نہیں ہونا کوئی اللہ نہ کرے کوئی رزق دا معاملہ ہے کوئی تنخواہ دا معاملہ ہے کوئی اور تو اڈا مسئلہ ہے جڑے تو انہوں میں رزق دے حوالے نہ اذکار دس نہ بلکہ تو اڈے علم چنے اوہ پڑھ دے رہو پڑھ دے رہو بظاہر تو انہوں رزلٹ نہیں بھی نظر آ رہے ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں کہے دے پچھے کہ نہیں خیارے اذکار اندر میرا پہلا پیغام ہے جے میرے پاہیو اذکار اندر طاقت جے اذکار اندر قوت جے اللہ ساریاں بندشاں رکاوٹاں بیماریاں تلخیاں ترشیاں ہر شیچو اللہ اپنے بندے نو کڑ دے دا جے صرف ذرا کھیڑے پہ کے منگ دے رہو پورے یقین نا المنگ دے رہو پورے اعتماد نا المنگ دے رہو ایک اور دعا کر لو میں انشاءاللہ دعا ہی زیادہ کرنی ہے اللہ سونے ہونتا کسی جو پڑھے آپڑا ہے اپنی بارگاہ جو قبول کر لے آمین تیہا اللہ ہندہ زندگی بھی سانو شرک دی لانت تو بچائیں بندت دی لانت تو بچائیں تے ذکر واری تے دعا واری اللہ سانو زندگی نصیب فرمائیں آمین تو حضرات زیوکار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال اللہ پاک نے اس پاک ترتیدے پچھایا سب تو پہلا جڑا خطبہ جمعت المبارکہ غالبا اٹھ جنوری دا سی الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال تائف دی سانو زمین اندر اللہ پاک نے پڑھان دا موقع نصیب فرمایا اللہ پاک توانو اس ترتیدی زیارت نصیب کرے آمین تائف دی اندر جڑا خطبہ جمعت المبارکہ الحمدللہ شب تو پہلا میں جاگے پڑھایا وہ دا خلاصہ بتا کیے میں آگے میرے پائیو سارے دین دا خلاصہ دو جملے اندرے سارے دا سارا دین قرآن دے تیس پارے نبی پاک دی تیس سالہ سیرت دو جملے اندر میں توانو دا چاڑنا سارے دا سارا دین اللہ دی توحیدہ نام تے نبیلہ السلام دی محبتہ نام توحیدے معاملے جو سمجھو تانی جے کرنا غیرت ماند توحید پرست بڑھو کلی توحید بھی کسے کام دی نہیں جے دیل اندر نبی پاک دی محبت نہ ہوئے کلی محبت بھی کسے کام دی نہیں تے اچھی بولو کلی توحید بھی کسے کام دی تے پھر دین بڑھ دا ہے پھر اللہ دی جنہ دی مہمان نوازی بڑھ دی ہے اللہ دا بڑا شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالی نے توانو توحید تا فرمائی اللہ پاک نے سانو محبت رسول تا فرمائی اللہ سانوے نا خزانے آچے زندہ رکھیں تے اللہ سانوے نا خزانے آچے توحید تے محبت رسول والی موت دے کے بغیر ساب تو اللہ اپنی جنت نصیب فرما اے تھے دونوں کو اور بھی گل دسنا انشاءاللہ جلو توسی دعا کر دےوں دےوں نا وہ تو بالکل ہے اللہ انہوں گل کیا کرو یا الہ الاعالمین ٹھیک ہے میرے کو وعدی کٹی ہو جان دی یہ گناہ ہو جان دے نہیں پر یا اللہ میرے سینے جو تیرے تو عیدی غیرت ہے تیری تو عیدی محبت ہے میرے سینے جو تیرے نبی پاک دی محبت ہے اللہ انہ دعا کی دینا دی برکتنا ملو خیر پا دے اے گل بیچ رکھیا کرو کالے نا پیا کرو دو آن در اللہ میں غیر گے چوکدہ نہیں مالکہ میں شرک نہیں کردہ تیالہ نبی پاک دا خون تے درکنار نبی پاک دی جتی دے کٹے تو بھی میری جوانی کو ربانے انہ میں تیرے محبوبنو چاننا انہ میں تیرے محبوبن لی تڑپنا او دی مسجد لی تڑپنا او دی روزے دے دیدار لی تڑپنا او دی شفاعت لی تڑپنا اے دو تو اڈے کو بڑے وڈے خزانے جے عقیدہ تو اید اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میں اللہ دی توفیق دے نال اہلِ طائف انہوں اے بات ہویا کی کہ میرے پائیوں طائف والے ہو صبر کرو دعوت دے میدان اندر اگر نبی علیہ السلام جذباتی ہو کہ جلدی تو کامل ہے کہ فرشتے نے اکھیا سی نا اللہ دے نبی اجازت دے ہو تیہ طائف جڑا دو پہاڑان دے درمیان ہے انہوں آپس اندر ملا کے اسی اس وادی طائف نو ختم کر دینے یا تیہ نبی اللہ علیہ السلام نے کی فرمایا اسی نہیں اے نا نو ختم نہیں کرنا میں اللہ کو لو دعا بھی کرنا امید بھی کرنا اللہ پاکہ نادیاں نسلان دے اندر اپنے توحید پرست بندے پیدا فرما دے آج ویخ لو پورے طائف دے اندر بہار لگیجے پورے طائف دے اندر عقید ہے توحید جے آج جنہی قبر پرستی ہے ساڑھے ملک اندر ہیے آج شرک شروع کے در ہیے اللہ نے واقعہ تانی اس طائف دی ہر گلیچوں ہر بزارچوں ہر ملیچوں ما شاء اللہ توحیدی خوشبو آ رہے ہیں جنہوں غیر مسلمان دے نار گالوں دیئے نا ساڑھی کہ ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول نے وہ تھے من دلائل نبوہ یعنی نبوت دے دلائل چوہ سی ابھی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ویخ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدیوں پہلے آنکھے ہا سی کہ اللہ ایتھے تو عیدہ بھٹا لائے گا تے جاؤ جا کے تائہ ویخ لو الحمدلہ ایتھے تو عیدہ بھٹا صل اللہ علیہ وسلم پھر چونکہ تو انہوں پتا ہے کرونے دی بجا تو انہوں نے ساتک دینا عمرے دی جاثنے دیتی کرتینا جنہوں کیاں دے ہو مطلب تصریر اسی مل دی پھر ماشاءاللہ جو پائیسہ دن گزرے اللہ تبارک و تعالی نے عمرے دی سعادت نصیب فرمائی اللہ پاک تو آنو ہی نصیب فرمائی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا فرمایا اے میرے مہبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم اور غ함ہ ایلان کر دیو فرمایا وثین و زیتون و تور مسینین و حال فلسیں 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 سوڑی این ہمین کہا دیو مکہ شہر دی نا عظمتان والا شہر نا برگتان والا شہر اینیا پر حل سانس و زیتون و حال فلسیں اللہ پاک نے اس عمن والے پاکیزہ مبارک مکہ شہر دی قسم اٹھائیے تے پھر میں اللہ کلو دعا کرنا میری اللہ سانو بار بارے سی شہر دیاں زیارتا نصیب فرما اے میری اللہ سانو بار بارے تھوں دیو میری نصیب فرما اللہ کا گھر دیکھا معبود کا دار دیکھا اللہ کا گھر دیکھا معبود کا دار دیکھا جہاں آپ نے ہجرت کی وہ پیارا سا شہر دیکھا شاہوں کو گداؤں کو ایک ساتھ ادھر دیکھا شاہوں کو گداؤں کو ایک ساتھ ادھر دیکھا لب بیکت ہر لب پہ ہر آنکھ کو نم دیکھا جنت سے جو آیا ہے وہ پیارا سا حجر دیکھا ہم نے بھی اسے چھوما جب کولے امر دیکھا لکھ بار شکر تیرا لکھ بار شکر تیرا وہ پیارا سا یہ گھر دیکھا وَدِّنِ وَزَّيْتُونِ وَتُورِسِنِنَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اوہ جڑا مکہ پاک دا دوسرا خطبہ سی نا ہوتے پڑے آئے اوہ ماشاءاللہ خطبہ ارشاد فرمایا سی اشیخ عبداللہ جہنی حافظہ اللہ نے انہوں اللہ نے بڑا شان دیتا ہے اے وحد امام جے مکہ دا توہ جو کرے ہو انہوں سے یہاں پہ یاد دے ہو گئے ہوتاں دیں گا یادتاں دیں باتاں سراؤ اے مکہ دا وحد امام ہے جڑے ماشاءاللہ مدینے چی پیدا ہوئے نے مدینے چی حفظ کیتا ہے مدینے چی بیئے کیتا ہے مدینہ انیورسٹی چی پڑے آئے پھر ماشاءاللہ مسجد قبلہ تین دے بھی امام رہنے مسجد قبہ دے بھی امام رہنے مسجد نبی دے بھی امام رہنے تو ہون ماشاءاللہ سوڑا سالہ تو مسجد حرام دے بھی امام رہنے اے لو جو رامشانہ دن دےibility مسجد قبہ چوی نماد پڑا دے رہے ہیں ماشاءاللہ تقریبا چار سال مسئلہ نوی جوی تقریباً دو سال کیولہ تینجوی اون ماشاءاللہ سولہ سالہ تو نہ ہوتھے راب راب کرا رہے ہیں امامت بھی کرانے نے خدبہ بھی رشاد برماندے نے اور دعا کرو ہے اللہ ساڑھے پترانو حرم دا امام بنائے آج میں انشاءاللہ دعاویں کر رہی ہیں گو تو اڈا جذب ہے دلو آمین کو وہ پاوے اچھی کو وہ پاوے اوڑی کو وہ ہے کوئی ببندی نہیں اللہ ساڑھے بچے آنو مکہ دا امام بنائے ساڑھے بچے آنو مدینے دا امام بنائے یار ماشاءاللہ میں بڑیاں برکتہ بہاراں یقین ملو آیا نہیں عبد الرحمن میں ایک مدینے چیئے امام مسجد ویکھیا بچہ انہوں نے کاری میں مدینہ شریف ٹھائر رہا ایس دفعہ خیر موقع نہیں ملیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یقین ملو اس بچے دی عمر یا نو سالے دیا دس سالے مدینہ شریف اندر مسجد ماشاءاللہ مسجد دا بڑا خوبصورت امام فجر دے ٹائم میں ادھو دا نا ہے عبداللہ انہوں نے پیارنا نا عبداللہ علو سور سور عربی چند نے چڑھیا نو این جو چونجی جی کہاں دیکھے نا لال جی ماشاءاللہ بڑا سونا لگ دا چھوٹی ری عمر اللہ ساڑھے بچیاں نو ہی چھوٹی عمر قرآن وڑا بنا دے ساڑھے بچیاں نو ہی حدیث بڑا بنا دے حضرت امام صاحب حفظہ اللہ حضرت عبداللہ جہنی حفظہ اللہ نے بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا انہوں نے خطبہ دا خلاصہ بتا کیے یا ایوہ اللہ زین آمنو تک اللہ والتنظر نفسوں ما قدمت لغدوت تک اللہ ان اللہ خبیرم بما تعملون جمعہ دا خلاصہ ہے وے ہونا فرمایا لوگو اج واسطے ہی سارا کچھ کری جانتے ہو کچھ کل واسطے بھی کرنا ہو امام صاحب میرا خطبہ دیتا ہو دا خلاصہ کی یہ کہ آج واسطے جوڑی جاندے ہو کچھ اے کبران دے ٹیرے اوچھے رہے نے سارے خطبے دا خلاصہ کردن دیری زبان اندر اے کبران دے ٹیرے اوچھے رہے نے دلت تھس تھلے واسطے کےڑے نے کچھ تیرے تے کچھ میرے نے اے اجڑے آندہ ٹیرہے کچھ فکر کر لے غافل بندے اس جگتے اک کو پھیرائے اس جگتے اک کو پھیرائے کل نفس سائکت الموت فَمَنْ زُحْزِحَا نِنْ نَارِ وَعُدْ خِلَلْ جَنَّةَ فَقَدْ فَعْزِ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَعُ الْحُرُورُ تانی تے نئی رہنی صدا پھلان دی بہارے ہوئے عربی زبان چی امام صاحب نے جڑیاں گلان کی تیاں حاکت فیرائی بندہ میں تیری زبان اندر خلاصہ گران داگے تیرے دل اندر میری گلان اتران حضرت امام عبداللہ جہنی نے فرمایا مکہ پاک اندر خطبہ دین دیاں دین دیاں اٹھانی تے نئی رہنی صدا پھلان دی بہارے ہوئے صدا نہیں ہوں محفلان تے صدا نہیں ہوں یارے ہوئے یاد کرو ناو میں فلان دے جل سے قدی جل سے اچھے اللہ امام عسان اللہ ہی زہیر آیا کر دے سن حبیب و رحمان ہی ازدانی آیا کر دے سن جنہ نے وہ بہارہ میں کھیاں نے انہوں رون کا پچھو ہاں دعا کرو جنہیں پیارے دنیا تو ٹور گئے نے کنہیں ٹور گئے نے اللہ امام عبداللہ دین دی زندگی ہے آخر دواستے جینا سکھ لے اللہ تیری دنیا میں بناے گا اللہ سانو آخرت دا طالب بنا دے تے امام صاحب دے خود بے دا خلاص آئے ہوئے اور ٹینی تے نہیں رہنا صدا اور پھلان دی بہارے ہوئے صدا نہیں ہوں محفلان تے صدا نہیں ہوں یارے ہوئے اور صدا نہیں ہوں رہنا اے تے اس راسخ گناہ گارے ہوئے آج جیڑا اے تھے تینوں جمائیں پڑا رہا اٹھ جا گوئے بندے ویڑا موت نیڑے آ رہا بڑے بڑے ٹور گئے جنہ ویڑا آسوں کے نگالیاں میں اب بڑے بندے جاننا میں نے پتہ کیا ہے منان ہے مولوی صاحب کل تو نماز شروع کریں گے کدھر تو پائی جان جو کچھ کرنے آج کرو سوتی کاروبار چھٹنے آج چھٹو شراب چھٹنی ہے بیریا آج چھٹ زنا چھٹنے آج چھٹ نجیب تلک چھٹنے آج چھٹ کل 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 کر کے اپنی کل برباد نہ کر امام صاحب دے شاہر خطبیدہ خلاصہ لوگو کل کسے نہیں جے بکھی اج کرو جو کرنا جے تے کل واسطے تیاری کرو اللہ امن والے مکہ جہر دی زیارت نظیب فرما دے ماشاء اللہ پہلا خطبہ اللہ دی تو دیگنا تائف اندر اللہ نے پڑھاندہ موقع بخشی ہے دوسرا موقع اللہ نے مکہ اندر پڑھاندہ بخشی ہے انہوں نے خوش خبری سناوا جی تو میں پہلے گیا سا نا کرونا دے دینا چھو او دو بڑا دل پریشان پریشان اداس اداس ہی اوڑ ماشاء اللہ نا بڑی اچھی رونک تقریباً ہے جی سمجھ لو کہ سٹھ پرسنٹ رونک ہو گئی ہے او دو وی پرسنٹ بھی نہیں چی دس پرسنٹ بھی نہیں چی الحمدللہ دعا ما جاری رکھو سٹھ پیٹھ پرسنٹ رونک کے پنجے نمازہ پڑھو بڑی آسانی ہے اللہ پاک تانو تفیق فرمایا بہت بہتری والا انشاءاللہ معاملات بڑی رونک سی ماشاءاللہ مکہ شریف اندر اللہ شہر نوحور رونک والا فرما دے پھر اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دینال اس تو اگلا جمعہ یعنی ماشاءاللہ تبارک اللہ تیسرا جمعہ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ شریف اندر پڑھن دا موقع دیتا ہے مسئل نوی اندر موقع دیتا ہے اللہ تو انہوں ہی نصیف فرما ہے اور یار عرب تے ہے ہی بڑا پیارا امام صاحب احمد بن طالب حافظہ اللہ نے خطبہ اجاز فرمایا انہوں نے عمر بھی ہے میں چاریک تاری سالیں جوان نے ماشاءاللہ ساڑی انہوں نے عمر ہے تو انہوں نے خوشخبری دیا جڑے احمد بن طالب نے اتھو دے امام وہ ماشاءاللہ اصلا پاکستانی ہے اصلا کی نے تاں ہوسلا بد ہے دعا کرے اگر وہ اللہ ساڑے پوتے ہیں دوتیا نوی امام بناتے اور جی تو مالک نے سباب پیدا کرنا ہے اچھی بولو دیر لگنی بڑا حوصلہ بد ہے امام صاحب نے میں جڑا خطبہ دیتا ہے نوی اندر ماشاءاللہ میں پڑے آئے ویسے ہوتا ہے یوٹیوب تے خلاصہ جو ہوتے کیتا ہے موجود ہے ہوتا بھی خلاصہ ہے وہ لوگو اکل والا ہو نہیں جڑا پیسے جھوڑی جاندہ ہے اکل والا ہو نہیں جڑا او دے دی خاطر لوکان دے حاکم ماری جاندہ ہے اکل والا ہو نہیں جڑا جہد ہے جائدات بنائی جاندہ ہے اکل والا ہو جڑا موت نو یاد رکھ دے دی اپنی موت دی تیاری کر دا ہے انہوں نے میں خطبے اندر یہ ارشاد فرما ہے سارے خطبے دا خلاص آئے وے اکل والے بن جاؤ ماشاءاللہ اول وقت جمعہ پڑ دے ہو اول وقت نمازہ پڑو پہلی سابت نمازی بنو ریم تے رشتے جوڑو سورت رات دیاں انہوں نے پانی ساتھ اعتاں پڑھ کے دسیا اکل والا بندہ ہو جڑا انہوں نے فرمایا اکل والا انسانوں میں جیتے کوئی دھوک آجائے پریشانی آجائے مرو مرو نہیں کر دا شکویں گلے نہیں کر دا اپنے رب دی ملاقات واسطے سبر کر دے اکل والیاں دیا انہوں نے شانیاں بیان کی دیا کہ دعا کرو اللہ پاہشانوں نے اپنیاں نصرہ جو اکل والا بڑھن دی توفیق دوے زیادہ زبان دراز اکل واند نہیں جھگت باز اکل واند نہیں اکل واند ہو جنہیں ربنا لائیاں نے اوچی بولو کتنا لائیاں نے اللہ سانو اپنی جنابنا لون دی توفیق اطاع فرمائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق دن آل اللہ دے فضل و کرم دن آل چوتھا جمعہ آگیا سوڑا ستارہ دن اللہ پاک نے مکہ شریف دا شرف بکسیا پندرہ سوڑا دن اللہ نے مدینے دا شرف بکسیا مدینے پاک اندر اللہ پاک نے جمعہ پڑا ہندی سعادہ نصیب فرمائی اللہ دی توفیق ناو سارے جمعہ دا لوگو خلاص آئے جے میک ہے لوگو شکر دا کریا کرو پتھ ملے نے شکر دا کریا کرو جوانی ملیے شکر دا کریا کرو کاروبار ملے نے شکر دا کریا کرو اللہ نے رنگ ٹنگ سارا کوئی دیتا ہے پر سب تو زیادہ اس گلدہ شکر دا کرو اللہ پاک نے توانو دین اشلام دی دولت دا کر دیتی ہے میں کہہ جاؤ جا کے مسیحیت نو پڑو آن دینے ربونا یسو مسیح استغفاللہ حضرت عیسیٰ نو اپنا رابان دینے کی آن دینے جاؤ جا کے دہری پڑو دہریان نو پڑو ملحد پڑو زندید پڑو اڈے اڈا گھندا کی دے اللہ دے بارے الحمدللہ سمہ الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ کم کم چار پانچ ہزار مختلف ممالک مصری سوری پاکستانی برماوی بنگلہ دیشی انڈین سب مسلمانوں اللہ دی توفیقنا میں پیغام دیتا ہے مسلمانوں اللہ دا شکر ادا کرے کرو الحمدللہ اللہ من علینا من اکبر مننہی ای منت الاسلام شکر اللہ دا ادا کرو اللہ نے اسلام دی نعمت رہا نوازی ہے پاہیچان تیرا دل خوشینا پر یا رہنا چاہید ہے الحمدللہ میں مسلمان میرے دل چی توحید دی خیرت ہے میرے دل چی مدینے والے دی محبت ہے باقی ہے سٹان لگتی ہیں ریندی ہیں بندہ ڈھگ دا ریندہ ہے وادے کاٹے انتے ہی ریندے ہیں ایکڑی جنہ دا اے تھے تھوٹے تھوٹے کھاندہ ریندہ ہے تیرے جذبات ہی چاہے کر دا ہے تھوٹے اللہ نے تیروں نوازنے تیرے سبرتا تھے تیریاں محبتان دا اللہ نے انتران لے کے اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دینا اللہ دی توفیق نا جڑا پنجمہ آخری خطبہ جڑا قال بل پانچ فروری دا گزرے آئے سعودی ریبیہ دا کیپیٹل دارل حکومت ریاض شہر اندر اللہ پاک نے پڑا دی توفیق تا فرمائی او دی اندر سارے خطبے دا خلا ساہے جے میں آکھا لوگوں کان کھولے ہو میں آکھا مسلمان ہو اید جی شاک کوئی نہیں مرنا ہے اید جی شاک کوئی نہیں اچھا جنہیں ساتھی بیٹھے ہونا آج جملہ میرا تیان ماشاء اللہ سننے آنے میں آکھا یار اید جی شاک کوئی نہیں ان الموت حق کل منہ یموت ولا شکہ فی ولا یبیت منہ احد کوئی ساڑے جو ہمیشہ نہیں رہنا ہے ہر کس نے مرنا ہے تو میں آگئے یار اینجنا کریئے مرنا تھے آئیئے تے مرن تو پہلے او او سارے کام کر کے مریئے جنہ کماتے نبی پاک نے تے اللہ پاک نے جنت دی بشارت دیتی لوگ اے ایس مو دیتے ماشاء اللہ میرا جمعہ سننے آگئے یار مرتے ابے لو تو اڑا دیل نہیں کر دا میں آگئے ہم مرتے تو یار اے حجین اے حرے کام کر کے مریئے اے در بے کیوں میں کہی آرہا ہرے کام کر کے مریئے میری میں یہ چار پہلے دے پہیوے تے میرا پوٹکوے مالکہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے میرا باپ ہر او نیکی کر کے مریئے جدتے توم ہی جنت دی بشارت دیتی ہے تے تیرے نبی بھی جنت دی بشارت انشاءاللہ سی رجانہ ہو لب لب کے کام کرنے نے جدے اللہ نے بھی جنت دی بشارت دیتی ہے اور جدے اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی چند دی بشارت دیتی ہے اللہ سانوہ کام کرن دی توفیق تا فرما تو سارے کام الحمدللہ کچھ اردو اندر کچھ خطبار بھی اندر ساریاں چیزہ میں تفصیل نلدہ سیاں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی توفیق دینا پھر حضرت سمود علیہ السلام دی بستی ہے مدینہ تو جائیے نا جی العلا طبو کا لیپاس ہے ساڑھے تین سو کلومیٹر حضرت سمود حضرت سلیلہ السلام دی جڑی قوم سی قوم سمود انہوں صاحبے ہجر بھی آن دینے قرآن چاہے کے سورت سورة طول ہجر اس جگہ تے گئے وہ تھے پہاڑ عجیبی بڑے ڈراؤنے نے وہ تھے اللہ دا عذاب آیا سی چیخ دا عذاب آیا سی بجلی دے کڑک دا عذاب آیا سی وہ دا بھی سارا تعرف ماشاءاللہ یوٹیوب تھی آگیا میں ریکارڈ کروایا دعا کرو اللہ پاک عذاب آن تو بچائے وہ ساری بستیدہ خلاصہ پتا کیے اوے لوگو استغفار کر دے رہو کی کر دے رہو استغفار پتا کیوں دا ہے اے در ویکھے ہو خطبہ تقریبا مکچل ہے اندروں من دے رہے آ کرو میرے دیا گندہ کوئی نہیں میرے دیا گناہکار کوئی نہیں تے مال کا میں تے ڈا وڈا پاپیاں جے توں میں انہوں نہ بخشی آتے میں انہوں کسے بخشنا ہی کوئی نہیں اے رابنوں کہیں دے رہا کرو تجتاں پڑو قرآن پڑو ذکر کرو لیکن کلے بے کے اندروں کہنا ہے اتو تو نہیں استغفراللہ استغفراللہ اے اتو لفظی لفظی استغفراللہ نہیں اللہ رو چاہیدہ چھوڑا بھی پھیری جاؤ زبان بھی چلا ہی جاؤ حرام ہی کھائی جاؤ استغفراللہ استغفراللہ اے تو استغفار نہیں کر دا تے مزاگ پیا کر میرا بنا گناہ چھٹ کے تے اچھی تو اچھی نیکی کر کے پھر بھی کہنے مالکہ میں کچھ کیتا میں گناہ گار دا گناہ گار یا منو معاف کر دے حضرت سالے نے آکھے آزی اے میری کون دے لوگو لولا تستغفرون اللہ استغفار کرو لالکم ترحمون دلوں کے مافیاں مگنا تو اٹھا کامیں رحم دے دروازے کھول دے نا رب العالمین دا کامیں پھر اللہ پاک نے حضرت سلمان فارسی دے باگ جان دا موقع دیتا ہے بڑیاں بڑیاں پیاریاں جگہ دے جان دا موقع دیتا ہے اللہ تو انویں جان دی توفیق تا فرمائے تے گال موقع دی مقاوان جی ایک ایک جگہ تا دسانگا نا بیرد بڑا بھکے چاہید ہے لیکن گال کلوز کرا اور پورے جگ دی ترتی ایک پاسے میرا عرب سوہانا ایک پاسے ایک پاسے تا بدا کی بنا ہوندہ ہے کہ پوری دنیا دے سارے ملک سب کنٹریز سارے ممالک ہیں ساریاں بستیاں ایک پاسے تے عرب مکہ مدینہ پوری دنیا دے ممالک ملکے بھی مکہ مدینہ دا مقابلہ ہوری بولے ہو اور پورے جگ دی ترتی ایک پاسے میرا عرب سوہانا ایک پاسے وزوہادیاں چمکا ایک پاسے چہرے دیاں دھمکا ایک پاسے ایک پاسے زلفان دس جانا ایک پاسے پورے جگ دی ترتی ایک پاسے میرا عرب سوہانا ایک پاسے اوہی کوئی نال کواڑے بھت پان کے اوہی کوئی نال کواڑے بھت پان کے بل فعلہو کبیروہم آکھے تے کل جال حق دے اشارے تھی بھت توڑ گرانا ایک پاسے اصلا تو انہوں نے واقعہ دا نہیں پتا تھا انہوں نے واقعہ سنانا حضرت عمرہ عمرہ اسلام نے جدو بھت پانے نا کواڑے دے نال اجھر بیکھیو تے اوہی کیا ایکنے پر نینے حضرت نے فرمایا بل فعلہو کبیروہم وڈینو پوچھو وڈینے پر نینے بل فعلہو کبیروہم دا کی مان ہے بلکہ یہ کیا ہے ان کے بڑے نے تے بابا جی سمسام بتا کی فرما دے نے تے نبی اللہ اسلام لے تو بھت پانے نا فتح مکہ دے موقع تے تے نبی پانگلہ اسلام نالے بھت پانے دے نے تے نالے نبی پانگلہ نے قل جا الحق و ساک البانتل ان البانتل اکان زہو کا حق آگیا ہے تے بت ریزہ ریزہ ہو گیا ہے تے شاعر بڑی پیاری گل کر دے اوئے پورے چگ دی ترتی ایک بازے میرا عرب سہانا ایک بازے وہ سہادیاں چمکا ایک بازے چہرے دیاں تھمکا ایک بازے اوئے فلیل سیاہی ایک بازے ظلفان دا سجانا ایک بازے اوئے کوئی نال کوارے بھت پنگے بل فعلہ ہو کبیروں ہم آنکھے تے قل جا الحق دے اشارے تھیں بھت توڑ گھرانا ایک بازے سولی دا حلارا ایک بازے کربل دا نزارا ایک بازے رب نفسی آوازا ایک بازے رب امتی تکازا ایک بازے اوئے اوڈیاں جاگویچ تمہا تیانی سن کلمہ پڑ لیا کئیانی اوئے اوڈیاں جاگویچ تمہا تیانی سن کلمہ پڑ لیا کئیانی اوئے کوئی قوم دے حق بدوہ مگدہ ایتھے سینے نڑ لانا ایک بازے اوئے پھوئے جاگ دی تردی ایک بازے میرا عرب سہانہ ایک بازے ودین وزیدون وطور سینین وحازل بلد امیم اللہ پاکستانو عرب دی زیارت نصیب فروا مکہ دی زیارت نصیب فروا مدینہ دی زیارت نصیب فروا ان میں جان دے ہیں جان دے ہیں چلو کچھ یاد داؤں بھی ان کو کچھ بات داؤں بھی تو انہوں سناوا تین گلہ میں انہوں تو انہوں نہ کرنی سب نو پہلی گال اس سفر دے اندر جڑی میں نو سمجھ آئیے میرے ویڈیو میرے پائیو سب تو پہلی گال لے میں مکہ بھی رہا ماشاءاللہ مدینہ بھی رہا ریاض بھی رہا جنہ فیملیاں کوڑ میں رہا واللہ ہل عظیم لوگو او تھوں دا پیغام اپنے نالوں زیادہ اپنی اولاد دی فکر کرے آ کرو اپنے نالوں زیادہ میں ماشاءاللہ مدینہ ایک فیملی لو ملے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے کم از کم اٹھ یا دس بچے بچیاں ساں مطلب چار پنچ بچے دے چار پنچ تے مزے دی گا لے وے سارے بچے بھی حافظے قرآن نے تے ساریاں بچیاں بھی حافظے قرآن نے میں ماشاءاللہ ریاضِ کارچریاں اللہ 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 ازانِ فجر تو دو کنٹے پہلے میں بیکھنا کھڑکا دڑکا آوازاں آ رہی آنے چلے چال رہنے بچے بول رہنے میں بڑا متصر بڑا حیران تے اون لگیاں میں حمد کر کے پوچھ ہی لیاں میں کہاں فجر تو پہلے کی یہ اور نہ کہاں فجر بیڑے میں بھی اٹھنا وہاں میری کاراڑے بھی اٹھ دیئے تے سی اپنے بچیاں دے بچیاں کلوں قرآن دی مندل سننے بی بی پیڑا بسترے دے ستی رہنے انجنا کریا کر پھر کہنے کاری صاحب دبا کرو پھر آنے کاری صاحب وظیفہ دستو پھر آنے کاری صاحب کو یہ ہو جائے توییز جدو منڈا سدھا ہو جائے اچودہ فروری آرے آج بار ہے آتوار نو جو بدماشی بے آئی ساڑے ملک چونی ہے منڈیا نے پھولے لیڑے نے دینے نے میسنج پیار مبدے کرنے نے ایس ستر فیصد ماں پی ہو دا کسور ہے جاؤ پنیا سال پیچھے چل جو آم میرے بابے بزرگ بیٹھے نے نو پوچھ لو کسے بزرگ نو کھڑا کر کے پوچھ لو پنیا سال ساٹھ سال پہلے تصور بھی ہے ایسی کسے دی جوان تھی ہی اٹھکا کسے نو گھراب دا پول پیچھ کرے یا کوئی گفٹ پیچھ کرے تھانہ مار دے دے جدو ہتھی کارٹون دکھلائے جدو ہتھی ڈرامے دکھلائے جدو ہتھی مہنگے موبائل لے کے دیتے نیٹ والے کنیکشن لے کے دیتے فرہتنو غفلت دی نہیں دا اب ستے رہے اے او دا نتیجہ جے ہتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے گے کہ اینا بچیاں نا دوستی کرو بچیاں نا محبت کرو پیار کرو سونے دے نمال لے اینا نو کھواؤ اینا نو نمازی بناو اینا نو نمازی بناو اینا نو دیندار بناو میں نو کہنے لگے شیخ صاحب الحمدللہ ساڑے تے مالک دا فضلے فجر دی ازانون تو پہلے پہلے بچیاں بھی آفدنے بچیاں بھی آفدنے اسی دو میں جی مل کے ازان تو پہلے پہلے سا رہے ہیں کڑو ساری منزل سوڑ لیں گے مکہ ماشاءاللہ میں جس کار رہے ہیں مالک دا فضلے اوٹل لینے ہی نہیں پہن دے اللہ دیا کرو نوازی ہیں دیندیاں نوکریاں کرو اللہ حرمائن دیاں ہمیں چودرہ آتا کر دیں اللہ جاندار جی اما ہے ماشاءاللہ ابیں داریاں تو آٹا خطبہ بھی سنن داریاں مینو میاں ساپ کالتے ہیں دے سن اے میں تو آڑی مبت نہیں ماشاءاللہ آگیاں میں کار رہے ہیں تو نہیں ایڈاو داس ہویاں جنا تو آڑے تو داس ہویاں ابھی دین دی مبجی تو آڑی مبجی کوئی شاک نہیں لیکن اللہ جاندار جی لوکو میں ایک جمعہ ایتھے پڑھا کے گیاں ساں چوٹھا بندہ جی جڑ آنڈا جی رب وارے مولوی دی عزت نہیں چوٹھا بندہ جی پترانو دین پڑھاؤ پوتیانو دین پڑھاؤ دوتیانو دین پڑھاؤ تینہو دین پڑھاؤ ترجمہ پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ کرانج ٹویشن رکھو مدینہ شہر اندر ایک کارچ ماشاءاللہ تھی دس پندہ دن میں اتھے ٹھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دو پیڑھاں پائی رات جدوں اتھے گیارہ بھائی جنے تو اٹیک واج جاند ہے میں ویکھنا ساڑھے یارہ بارہ وجہ انہوں دی والدہ کے لئے جو بھی کر دی ہیں ساڑ ماشاءاللہ تبارک اللہ میں کی ویکھے ہے تو جو میرے وال بھائی میں کی ویکھے ہے اللہ جاند ہے ساڑھے یارہ بارہ وجہ اے جو ماں نے بچیاں دیکھو سامنے قیدہ کھولے آئے بچے قیدہ پڑھ دے جا رہے ہیں ماں سن دی جا رہی ہے دے بچیاں دی دعا کر دی جا رہی ہے عزیقہ دی بھی نہیں کوئی سنے تیان کرو یار بچیاں والا اے در ویکھو بچیاں والا یار تیان کرو غفلت نہ کرو انہنا پیار کرو محبت کرو اوہ بندہ رول گیا جا جیدی اولاد رول گئی جیدی اولاد بے نماز ہے اللہ نمازی بنا دے قبولیتی کڑی ہے اللہ اولاد نو نمازی بنا دے اللہ بچیاں نو دیندار بنا دے غفلت نہ کریا کرو دوسری گال جڑی میں نو سمجھ آئی آخری دو باتاں چھوٹیاں چھوٹیاں سر لو پہلے تو آنو ماشاءاللہ میں پنجے خطبانہ خلاصہ چلو ماشاءاللہ جمعہ بار بار سن دے رہا ہوگے تو آنو ہی یادتاں سے رہ گی پنجہ جمعہ آن دیاں کشی یادتاں تو آنو میں سنا آتی تھی انہیں کشی باتاں پر یہاں سنانا اولاد دے مامنے جو میں بیکھیا ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے پیارے مکہ شریف میں رہاں بلکل حرم دے قریب اسیر ہیش میں رہی تو میں بیکھیا سبو دے ٹائم ماشاءاللہ جس کارچ میں ٹھا رہے ہیں مام ہی ارمچ نماز پڑن جا رہی ہیں تیام ہی پڑن جا رہی ہیں پتھو ہی پڑن جا رہے ہیں اینہ پترانو ضرور لے کے آیا کرو تو یوٹیوب تے میرے جننے کاری صاف جمعہ سونے جننے مسدان دے امام جمعہ سونے میں ہاتھ جو اڑکیا نا جے کوئی چھوٹے جے بچے واد دی کا ٹی وی کار جانتے ہیں انہوں انہوں چڑکیا نا کرو انہوں نے اوصلہ شکلی نا کریا کرو سبر برداشت کریا کرو ایک کال دے نمازی نے اللہ ساڑیاں بچیاں نو دیندار پڑھا دے جڑے بچے کو بگڑ گیا نے اللہ انہوں نے دین پھیر دے دوسری گال جڑی میں نو سمجھ آئیے دوسری گالیں سمجھ آئیے میں بیک ہے سعودیہ دے اندر بعض بندیاں نو بڑی پہنی عادت ہے وہ پتہ کی تسی جس کفیل کل کام کر دے ہو اے در بیکھو بھئی جس دکان تے کام کر دے ہو جس دکان تے ملازمت کر دے ہو جے تو انہوں تاڑا ہی تنخواہ دیندہ ہے تو انہوں تاڑا خرچہ دیندہ ہے رہش دیندہ ہے پھر جے دے جس مال کل کام کرنا ہے اچھی بلو دی بختوئی کرنی اے نہیں بہی زندگی چے کام کرنا پندرہز آرلیند دے ہو پنجیز آرلیند دے ہو ویز آرلیند دے ہو جس مالک نا تاڑی کمیٹمیٹ ہے نا بد دیانتی نہیں کرنی تے غیبتہ نہیں کرنی آ او دی عزت تے حملہ نہیں کرنا او دی مزاک نہیں ڈانا میں چند نوجوان انہوں نے بیکھی ہے چونکہ اربیان نو پنجابی سمجھ ہے بولو او پھر پنجابی چونہ نو جملے کس دے رہی دے نینے مزاک کر دے رہی نینے ٹیٹ کر دے رہی نینے ہارویلے گیوٹہ ہی کر دے رہی اے دی بڑی پیڑی نو سجے جس صدقان تے کام کرنا ہے جس فیکٹری جے کام کرنا ہے جیو بندہ تاڑے تے ظلم نہیں کردہ تاڑا نہیں رکھدہ او دی کوئی کمیمیے تے انہوں کنجو او دی عزت کرو او دی دلوں دعا کرو اللہ تیر لیوی برکتانے سارے دروازے کھول دے گا اے لوکہ انہوں پیڑی آتے تن دیئے کہ اب او اپنے محسنہ تھے تو انہوں خلاف کر دے نیار نہیں جیتے کام کرنا ہے دیکھو دلوں کے جیس سمیدی ہوئی تھے گزارہ نہیں چھڑ دیو انہوں بیکھو نا مثال تھے بڑی پیڑی پنجابی دی کہ مطلب کام ہمیں کری جانا آتی ہوتے نہیں انجھ نہیں اے معاملات ٹھیک اور پھر میں بیکھیا ہے او جڑے امال نے نا بے انہوں بڑا بیچین بیکھیا ہے چلو جیتے آڑے تھے کوئی ظلم ہویا ہے تو آڑی کو تنخواہ شہریہ مطلب راتب وغیرہ کوئی ہو جا ظلم ہویا ہے او دا تو سیزار کرو جی اے نے میرے نہ زیادتی کی تھی ہے لیکن مزاک اڑانا ٹیٹ کرنا شرمندیاں کرنا تنخواہ بھی لینی ماتیاتی بھی رینہ تک گلانی کر اے دی بڑی خطرناک نہ ہوسط یار بارہ سو ریال لیندے ہو پندرہ سو لیندے ہو پاکستان جن نے جتے ماشاءاللہ جعب کر دے ہو امانتدار بن کے رہو تے وفادار بن کے رہو جیتے کو کھائیے جیتے کو رہیے سارے بولے ہو او دیاں جڑاں بڑی دیاں انہوں ہی بیزت کرنے ہیں نہیں انجنی کرنا تو آ کرو اللہ پاکستانو اپنے محسنہ دا حسان پہچانن دی توفیق تا فرمائے یار تیرے کار رو ٹی پاک دیئے تیرے کار سارے معاملے نے اس بندین اللہ نے تیرا ذریعہ بنا ہے چالی آر جی کمی کتائی بھی ہے تھوڑی جی درگوزری کرشن ہر بندینہ بے کے ٹیٹھ کرنا ہے انہوں بھی مخاول کرنا ہے غیبت بھی ہے چگلی بھی ہے رب بھی ہے نراز ہے فرمایا وَالدین وَالزَّيْتُونِ وَتُورِسِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آحسانِ تَقْوِيم آخری گل سوڑ لو مانشالت بارک اللہ رہے شہر اندر ایک جگہ دے بیٹھے زا میرے بڑے پیارے شیخ محترم او تیبی خاندان علی ننہ تعلو کے میرے بڑے پیارے اللہ والے کاری یہ قرآن انہیں گل بڑی کی تھی انہیں کہا یا شیخ اسمعنی واللہ ہذا الصدر کلکاس ما تدخلو فیہی یخرج من هذا الصدر کلکاس ما تدخلو فیہی یخرج من حافظ صدرک لا تدخل الا ما یفیدک بڑی پیاری گل آخری گل سفرِ حجاز کی کچھ یاد دے کچھ بات دے آخری بات کہنے لگے مولانا اے جڑا سینہ ہے نا سینہ اے جڑا سینہ ہے نا اے بلکل خالی گلاس دی طرح ہے اے سینہ بلکل ہے الصدر کلکاسی سینہ منید گلاس کی ہے ما تدخلو فیہی یخرج من جو شاید جو پاؤگے او شاید اچھو بولے ہو نا اے بولے ہو نا کدھے گل نہ سمجھا لیے جو شاید ہے جو پاؤگے دو دو پاؤگے تھے اللہ تو انہوں دو دو پیائے سارے بولو دو دو پاؤگے تھے زمزم پاؤگے تھے اللہ تو انہوں اپنے گلاسہ ہی زمزم پاؤن دی تھے پین دی تفیق دو اچھا پیپسی پاؤگے تھے پڑھراؤن پاؤگے تھے جو پاؤگے اور نہ کہا سینہوی خالی ہے مبتاں پاؤگے مبتاں نکلنگیاں مافی پاؤگے مافی نکلے گی جو حسد پاؤگے تھے تو جو نفرت پاؤگے تھے ایدہ بڑا خیال کرنا ہے احفظ اللہ توفیق مینہ میں ہو رہا ہے کیونکہ میرا سی پورا کور کر کے آماں لیکن چونکہ کچھ تو آڈی ہو دا سی کچھ میں سمجھیا چلو حالات بہتر ہو گا اللہ توفیق نہ چلیے لیکن لوگاں دیا جی مزاج نے اللہ جی پانچ جمعے ہو گیا چار جمعے ہو گیا خیرے کی ہو گیا ہو کچھ بھی نہیں ہو گیا دعا کرو اللہ پاک سانو اپنے سینے سالم رکھنے دی تو بھی کتاب رکھنے اٹھیں اٹھیں آسیدیاں گلانی دیل چھ رکھنیاں دار گزری مافی دلافی اللہ پاک سانو سلامتی والا سینہ نصیب فرما سلامتی والا دل نصیب فرما جو کچھ لکھے آئے بیچے نصیب سانڈے اوہ ہی توں لینہ اوہ ہی میں لینہ میریاں تیریاں اکڑا کس کارے تو بھی ٹیپ پڑھنا تے میں بھی ٹیپ پڑھنا جو گزرے گی سوچان اپنی تے اوہ ہی توں سینہ تے اوہ ہی میں سینہ میرا تیرا مسافرہ کی چکڑا نہ توں رہنا اللہ رہنا تے کوئی نہیں جب میں منہوں بار بار تفیق دینا ہے نا اے تر ویکھو بھئی میں مالک نہ گال کر لگا مالکہ صدی صاحب گالا ہون میرے سینے تھنڈ تاں پہن دیئو تو منہوں اپنی راہ مدنہ کرونا چیو ہی لے جاننا ہے جتوں آئے نہیں جنے آئے نہیں اللہ ارنا نے ٹورتے ایک دن جانا ہی ہے جنازہ دینا دوٹ نہیں ہے اللہ میں تیرے دیندا پیارے دار دعا کرنا اللہ انہوں حاج نصیب کرے اللہ انہوں امرہ نصیب کرے اللہ انہوں دے بچیاں نو مکے دے حاج نصیب کرے اللہ انہوں دے خاندان جڑے پیارے فوت ہو گئے اللہ انہوں دے بکشش فرمائیں اللہ ساڑے نیک عمل قبول فرمائیں اللہ سا انہوں ساری زندگی کی حدہ محتاج نہ کریں اللہ جاندہ ہے بڑیاں ہی پیاریاں یاد آنے بڑیاں ہی پیاریاں بات آنے کوئی شارٹ کٹ کر کے خلاصتاں تو انہوں سنائیاں نے اگرہ جمعہ انشاءاللہ میں قرآن تھا ایک بڑا شاندار موضوع اے موضوع ماشاءاللہ میں مدینہ محجن نبیل بیٹھا سا میرے دیل چلا پاکنے پایا اوہ انشاءاللہ میں اگلے جمعہ بیان کرانگا سارے ساتھی بھر وقت تصریف لے آئے ہو کئی ساتھی انہوں اطلاع ہوئی ہے کئی انہوں نہیں ہوئی جنہوں نے اطلاع ہوئی گئی ہے سارے ساتھی کوشش کرو بھر وقت پہنچو دوستوں لے کے پہنچو اللہ پاک اپنی رحمت نال سانو اپنی بارگاہ دا محبوب بندہ 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 توفیق اطاف فرمائے سبحان رب کے رب العزت امیہ سیفون وَسَلَامُنَا لَا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ کوئی بندہ دنیا سے جانے سے پہلے کہے کہ بیٹی کو طلاق دو اس بات پر ضروری ہے ان بچوں کا کون وارث ہے جو اس کی بیٹی تھی نہیں اس طرح نہیں طلاق دینی چاہی دی عالم دینہ المشورہ کرنا چاہی دی صرف والد کین تے نہیں طلاق دینی چاہی دی کسے عالم نے رسو کہ ابباجی آہ کہ انہیں بیوی دا کر دارے فو عالم تو انہوں سوچ سمیں کہ دسے گا کہ طلاق دینی ہے کہ نہیں حقیقے کے لئے صرف ایک بکرہ ضروری ہے کہ کوئی اور بھی کر سکتے دو بکرے کب شئی نہیں ام لحی نہیں دو بکرے کرو خوبصورت دوندہ ہونا کوئی ضروری نہیں کیکے جے وڈہ جانور نہیں کر سکتے کہی ماشاءاللہ تینہ پوتے جوڑ دے رہی انہیں جوڑ دے رہی انہیں پائی ساتھ ہو جاندے نے ایک کو گانے شڑ دے رہی اللہ کو ڈھڑو ہے مولویانو بڑے مفتی ہو پہلا پوتو جوڑ لیا دجھا جوڑ لیا دجھا جوڑ لیا چھے ساتھ ہو گئے پھر انہوں نے مولوی صاحب اونڈ کر لیے گان کر لیے اجنہ کریا کرو پھر اکوری دعا کرو اللہ صاحب بار بار آجمرہ نصیب فرمائے میں ماشاءاللہ جو دو گیا ساں تانو یاد ہوئے گا پچی دسمبر میں آکھیا سی کہ کرسمس ڈے جڑا ہے اوہ بائبل چو ثابت نہیں نبی اللہ علیہ السلام دیا بشارتہ موجود نے میرے خلاف انٹرنیشنل لیول تھے قتل دیاں کم کیاں ٹیلی فون میری پاکستان اندر زبان بن دی میں جی تینمی نجمہ نہیں پڑا سکتا تقریر نہیں کر سکتا آج بھی تسی دیکھو کیسی شرارت ہے میں سوا میں ندوباد پاکستان آ رہیا بارہ وائی دی میری پیشی جڑی نادہ ملکے جمعہ رات بدھ اجڑے دو دن گدرے نے پاکستان دے سب تو بڑے مسیحی پادری گجران لے آئے ہیں میرے چھوٹے پاہی ہوتے سن پوری میری نگرانی سی چار مناظرے ہوئے ہیں اللہ دی قسم یوٹیوب تے سن لو چارانچ اللہ نے اسلام نو فتح تا فرمائی جڑی گالا میں ممبر تے کی تی اللہ دی قسم میں نوان انجی ہوئی ہے کوئی بیبل جو کوئی شاہ نہیں وہا سکیا لیکن کوئی قتل دی تمکی دے رہے ہیں کوئی ڈرا رہے ہیں کوئی زبان بندی کرا رہے ہیں کوئی درخواستہ اٹھ کے دے رہے ہیں اور اللہ دی قسم یا جدن دیا میں گلان سن رہے ہیں میرا خون ہی بد گیا ہے میرا ایمان ہی بد گیا ہے میں آنا اللہ تیری میر بانی تو اسلام دی نوکری لیے نہ قبول کر لے جرمن اٹلی پاکستان امریکہ کوئی ملک نہیں جتھوئے نہ میں نے گالا نہیں کر دیاں میں نے قتل دیاں تمکیا نہیں دیتی ہیں اٹھبا دیاں گے آگ کر دیاں گے زبان بندی کرا دیاں گے ایسرہ کر دیاں گے لیکن حساس ادارے میرے ملک دیاں ایجنسیز الحمدللہ بیدار نے ایس شہر اندر سارے افسران میری شخصیتوں میں یہ گاہ نے الحمدللہ میں انہیں سارے انہوں سلوٹ کرنا کہ انہیں الحمدللہ میری عدم وجود گی اندر بھی میرے حق اندر اچھی گوائی بھی دیتی میرے معاملات بھی انہیں سارے دیکھیں دعائیں کرو اللہ پاک اسلام نے غربا نصیب فرمائے اے کوئی نویاں گلہ نہیں اے پرانیاں ساریاں گلہ نہیں تے جیڑا آخری سا ہے نا انہوں کوئی ودا سکتا تے کوئی کٹا سکتا دعائیں کرے کرو تو انہوں دسیہ اس واس دے وے نیک پاک بندے ہو جتے اپنے لئے دعا کر دیو میرا نا لے کے دعا کرے کرو کہ اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے نا پاکستان اندر عرب اندر دیگر کنٹریز اندر اللہ تبارک وطالعہ ایک بار دا میرا یوکے دا ویزا وینا ریجیکٹر وایا باہر صورت ایس سلسلے چاندے رہے اندے اسی کتے یوکے دے پکھے نہیں اسی دے جتے جانا ہے انشاءاللہ اللہ دے دین آزتے جانا ہے تو اسی ذرا نا لے کے دعا کرے کرو اللہ اخلاص بھی دوے تے اللہ اشتقامت بھی دوے باقی میں چونکہ اشتہال انگیزی چاندہ نہیں اینا نے جو کچھ کیتے ہیں ساڑھے پیغمبر دی تو اندے بارے یا قرآن دی تو اندے بارے میں نے ایجنسیز دے ساتھیاں اور افسران ذمہ دران نے بیا کہہ گئے اینا چیزاں تو اسی کلوز رکھو اسی انشاءاللہ خود یہ معاملات بکھاں گے دعا کرو اللہ اسلام ایمان تے زندہ رکھ اللہ اسلام تے عزت شہدہ دی موت نصیب فرمائے اور جڑے سفر تو میں واپس آیا میں گال شروع بھی تھے کیتے ہیں مکاندہ میں یہ تھے ہیں اللہ تعالی بار باروں نصیب فرمائے اگلا موضوع بڑا اہم ترین ہوئے گا اول وقت انشاءاللہ تشریف لے آئے ہو ساتھیاں نو لے کے آئے ہو